موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں زیپرو ایار میں ہوں آپ کے ساتھ راجش کمار بات کریں گے 900 فائلوں کی جن میں نیتا جی کا سچ ہے نیتا جی سبحاس چندر بوس کی 119 جینتی پر پردھان منتری نریندر موڈی نے ان سے جڑی 100 فائلوں کو ساربجنی کر دیا بوس فیملی کی موجودگی میں نریندر موڈی نے انہیں جاری کیا پہلی قسط میں 100 فائلیں پبلک کی گئی اس کے بعد ہر مہینے 25 فائلوں کو پبلک کیا جائے گا نیشنل آرکائیفز میں پی ایم موڈی نے ریموٹ کنٹرول سے ان کی ڈیجیٹل پرتیہ بھی جاری کی انہیں www.netajpapers.gov.in پر بھی دیکھا جا سکتا ہے پی ایم نے پچھلے سال اکٹوبر میں نیتا جی کے پریوار والوں سے ملاخات کے دوران کہا تھا کہ اس سواتنترتہ سینانی سے جڑی فائلوں کو ویساربجنک کریں گے اس سے پہلے نیشنل آرکائیفز نے بھی نیتا جی کا پریوار پہنچا فائلیں دیکھ کر نیتا جی کی فیملی بھاوک ہو گئی اس موقع پر نیتا جی کے پرپوتے چندرہ بوس نے کہا کہ یہ دیش کے ان لوگوں کی جیت ہے جنہیں نیتا جی کے بارے میں جاننے کا حق ہے ادھر کانگریس پروکتہ شکیل احمد نے کہا ہے کہ نیتا جی کی فائلیں ساربجنک ہونے سے کانگریس کے شرمندہ ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے اور کانگریس بھی چاہتی تھی کہ ان فائلوں کو ساربجنک کیا جائے پی ام موڈی نے نیتا جی سے جڑے پتروں پر ایک پورٹل بھی لانچ کیا اس وقت ہم آپ کو تصویریں بھی دکھائیں گے اور دکھائیں گے کہ کس طریقے سے پردھان منتری موڈی نے خاص موقع پر خاص طرح کا پورٹل لانچ کیا اس وقت آپ ٹیوی سکرین پر دو تصویریں دیکھ سکتے ہیں پہلی تصویر پردھان منتری نریندر موڈی نے نیتا جی سبحاس چندربوز کو نمن کیا اس وقت کی ہے اور جو دوسری تصویر آپ اس وقت دیکھ پا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پردھان منتری موڈی نے نیتا جی سے جڑے پتروں پر ایک پورٹل لانچ کیا ہے یعنی کہ خاص موقع پر نیتا جی سبحاس چندربوز کی جینتی کے موقع پر یہ دو تصویریں ظاہر سی باتیں کہ پہلے نیتا جی کو نمن کیا دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی نے اس کے بعد نیتا جی کے پتروں کا پورٹل لانچ کیا گیا آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اس پورٹل کے جریے مہان سوادھینتا سینانی کی زندگی سے جڑی باتوں کو اور کس طریقے سے انہوں نے آندولن چلایا تھا اس سے جڑی باتوں کو اب آپ پورٹل پر پڑھ سکیں گے عام لوگ بھی نیتا جی کے بارے میں جانکاری لے سکیں گے سبحاس چندر بوز سے جڑی سو فائلیں سارفجنک ہو گئی ہیں ہم آپ کو گرافکس کے جریے بتاتے ہیں کہ ان فائلوں میں دس بڑے خلاصے کیا ہیں اب تک فائلوں پر لکھی نوٹنگ کے مطابق نیتا جی کی موت 1945 میں ہو گئی تھی یہ بڑا خلاصہ ہوا ہے فائلوں کے سارفجنک ہونے کے بعد نیتا جی کی 1945 میں موت ہونے کا کوئی بھی پختہ سبوت ابھی تک جانچ میں نہیں ملا ہے تیرہ مئی 1962 کو نیتا جی نے لکھا حالات اشارہ کرتے ہیں کہ نیتا جی کی موت ہو چکی ہے یہ فائلوں میں خلاصہ ہو رہا ہے نیتا جی نے سوریش بوز کو چٹھی لکھ کر کہا تھا موت کے کوئی پختہ سبوت نہیں ہے یعنی کہ جو نیتا جی کی موت تھی اس کو لے کر تمام باتیں چلتی رہی پانچ جنوری 1965 کو تتکالین پی ام لال بہادر شاستری کا سندیش اخبار میں چھپا اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں شاستری جی نے لکھا کہ دکھ کی بات ہے کہ جب نیتا جی کے سپنے سچ ہوئے وہ ہمارے بیچ نہیں رہے نیتا جی کے بھائی سوریش بوز نے 25 جنوری 1965 کو شاستری جی کو ایک اہم چٹھی لکھی سوریش بوز نے شاستری جی سے پوچھا نیتا جی کی موت کب کیسے کہاں ہوئی یہ بتائیں یعنی کہ پریوار والے برابر یہ جانکاری چاہ رہے تھے کہ آخر نیتا جی سبحانر بوز کی موت کیسے ہوئی سوریش بوز کی چٹھی پر پی اے مو کے تتکالین ادھیکاری نے کلم سے نوٹ لکھا ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ بھی غور کرنے والی بات ہے کہ کلم سے نوٹ لکھا گیا ادھیکاری نے 29 جنوری 1965 کو لکھا کیا اس سوال کو نظر انداج کیا جا سکتا ہے یعنی کہ دیش کے سب سے بڑے سوادھینطہ سینانی کو بھی نظر انداج کیا جا سکتا ہے اس طریقے کی بھی سوال وہاں پر نوٹ میں لکھے گئے اور کلم سے لکھے گئے راشتری سنگر حالے میں نیتا جی سے جڑی سو فائلے رکھی گئی ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ زی میڈیا سمواتا رویندر کمار نے ان تمام فائلوں کے بارے میں جائزہ لیا دیکھئے آپ یہاں پہ سارے جو یہاں پہ questions ہیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے کی لالوادو شاسری جی جو ہے اس وقت کے جو پردان منتری جی تھے ان کو سوریش بوش نے یہ کہا ہے کہ آپ نے جس confidence کے ساتھ نیتا جی کے مرتیوں پر دکھ جتائی ہے آپ کس آدھار پر اتنے confidence کے ساتھ یہ کہہ سکتے کہ ان کے مرتیوں ہو چکی ہے کب کہاں اور کیسے ان کے مرتیوں ہوئی ہے یہ ہمیں بتائے آپ دیکھیں اس کے نیچے joint secretary کی signatures کی made this be ignored اس کے نیچے دوسری joint secretary نے reply کیا کہ there seems to be no other worthwhile alternative تو یہ سارے جو دھواسا جو کھلاسا جو لوگوں کے سامنے نہیں لائے گیا تھا یہ چھٹھی جو سامنے آ رہی ہے I am definitely sure کہ جو researchers ہیں نیتا جی سے جانکار جو لوگ ہیں ان کے family ہیں ان کی تحقات کریں گے ان کی پڑھائی کریں گے ہم بھی دیکھ رہے ہیں پہلی بار تو بہت ساری چیزیں سامنے آئے گی آج دیش کے لیے ایک بہت بڑی کہانی کی بہت بڑی ایک چیز ایک ایک actual fact جو لوگوں کے نظروں کے پیچھے رکھا گیا تھا یہ سارے دھواسا سامنے لائے ہیں اچھی شلو آتا ہے دیکھیں آگیا کہ کیا ہوتا ہے وہی نیتا جی سے جوڑی فائلوں پر سیاست تیج ہو گئی ہے کاؤنگرس نے اس خلاصے کے پیچھے موڈی سرکار کی منشا پر سوال کھڑے کیے وہی بی جی پی نے کہا ہے کہ اس مدے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے پردھان منتری اور سرکار نے جس طریقے سے اس وشے کو آگے لائیا ہے اس پہ ان کی مانسکتہ اور ارادوں پر سوالیا نشان اٹھتے ہیں یہ راجنیتک روپ سے نیتا جی کے نام کو بھوگتانے ایک شرارت پورن بھیان کے مادھیم سے یہ ان کی سونیو جت کارے پرنالی ہے اور اس کو دیش کو سمجھنا ہوگا کس سچائی کو چھپایا کونسی سچائی چھپائی گئی اب جو فائلیں سامنے آ رہی ہیں آپ اور لائیں پر جھوٹے کاغذ نہ بنائیں فرجی دستابیز نہ بناو جو یہ کر رہے ہیں اور شرمناک ہے اور ایک اپرادک مانسکتہ ایک شرارت پورن بھیان اس سے پرتیمت ہوتا ہے سمجھ کیا ہے تو کانگریس کو ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے آپ پچھلے 65 سال کے اندر آپ کے پاس ساشن تو تھا 55 سال کا آپ نے کیوں نہیں کیا اور جہاں تک کی اس میں پولٹیکل مائلیج کا لینا ہے ایک اتحاس صحیح لکھا جائے گا ایک پاردرشتہ کا ایک یگ نیا شروع ہو رہا ہے اس میں کسی کو آپتی کیا ہونی چاہیے آپ کے پاس سمجھ آپ نے تو لیا نہیں تو اس لئے کانگریس کی جو آج پریس وارتہ رہی ہے ان کے ورش نیتا ہے آنشرما جی کی وہ صاف دیکھلاتا ہے کہ دیش نیتا جی کی ڈی کلاسیفیکیشن سے خوش ہے مہ کانگریس کہیں نہ کہیں پریشان ہے وہیں پشیب منگال کے مکہ منتری ممتہ بینر جی نے کہا ہے کہ خلاصے میں اس بات کا ذکر ہونا چاہیے کہ 1950 میں نیتا جی روس گئے تھے یا نہیں دیپلومیٹی پاس میں ہمارا گارمنٹ کا بات ہی ہمارا بات ہے کبھی ہمارا گارمنٹ پر نہیں کر رہی ساتھی لیکن ہمارا سانو پر سوائن دیگا رسمانس جانتوں کے بارے میں رہشیہ میں جو ارگوے رہشیہ میں جو کنٹوبرشی میں ابھی کوئی کہتے کہ رہشیہ میں دیکھا رہشیہ میں رہشیہ ساتھائے ہمارے بلکل دیش بھی یہ جاننا چاہتا ہے کہ آخر نیتا جی روس گئے تھے روسیا نہیں کیونکہ سب سے بہادر سینانی کو دیش آج بھی اسے صدت سے یاد کرتا ہے نیتا جی کا جب بھی نام آتا ہے دھنباد کی چرچہ ضرور ہوتی ہے نیتا جی اور دھنباد کا رشتہ صرف کہانی نہیں بلکہ ایک یادگار حقیقت بھی ہے نیتا جی نے دھنباد میں ہی دیش کے سب سے پہلے رجشٹرڈ مزدور یونین کی شروعات کی اس کے پہلے ادھیکش وہ خود بنے تھے نیتا جی کے جب انگریجوں نے نیتا جی کو نظر بند کر دیا تھا اس دوران وہ کولکاتا سے جیعودین نامک پتھان کا ویش بنا کر اپنی ونڈر کار سے چودہ جنبری انیس سو اکتالیس کو دھنباد پہنچے یہی بھارت میں ان کا آخری پڑاؤ تھا یہاں سے اپنی ونڈر کار سے گومو اسٹیشن گئے اور وہاں سے کالکہ میل پکڑ کر پتھان کوٹ گئے پھر جاپان میں انیس سو پیٹالیس تک انہیں دیکھے جانے کی بات کہی جاتی ہے لیکن اس کے بعد نیتا جی رہسی ہی بنے رہے آج وہ مکان تو نہیں ہے لیکن نیتا جی کا کٹیر لوگوں کو ان کی یاد ضرور دلاتا ہے بعد میں نیتا جی کی یاد میں بیسیسیل نے یہاں ایک پارک کا نرمان کر آیا جب گاڑی کے بارے میں ہماری کمپنی کو بھی پڑا چلا تو ہم لوگوں نے اس کو ابھی مگا لیا ہے اپنے کسٹڈی میں کر لیا ہے اور چونکہ ابھی دیش کا دھروار ہے تو ہم لوگ اس کو چاہ رہے ہیں اس گاڑی کو ڈھنگ سے ایک ایسے جگہ پر رکھا جائے تاکہ لوگ کو اس کی جانکاری ملے یہ گاڑی بیسیسیل کے ایک چھتر پیوی ایریا پوٹکی بلیہاری ایریا کرتے ہیں وہاں رہ کی بھی اور گاڑی ابھی کوئلہ نگر میں آ چکی ہے اور کچھ دن بعد جیسے آپ نے بتلایا کہ یہ چونکہ دیش کا دھروار ہو گیا ہے تو ہم لوگ اس کو بہت اچھے ڈھنگ سے رکھنے جانے ہیں